موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈیئر سٹورنٹس جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کل سے میکینیکل سیکنڈ یئر کے ایک کورس اپلائیڈ میکینیکس کا بقائدہ آغاز کر دیا ہوا ہے تو اس سے پہلے ہمارے اکسفورڈ گروپ آف کالیجیز نے اپنی آن لائن گلاسیز کا آغاز بقائدہ طور پر کافی عرصہ سے کر دیا ہوا ہے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے افیشل یوٹیوب چینل اکسفورڈینز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہیں تو میڈیئر سٹورنٹس کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا چیکٹر نمبر ون اپلائیڈ میکینکس کے جو کے میئرمنٹس پر تھا ہم نے اس کی جو بیسیکس ہیں ان کو ڈسکس کیا کہ میئرمنٹ کیا ہوتی ہیں یونٹس کیا ہیں کون کون سے یونٹس ہوتے ہیں سسٹمز آف میئرمنٹس کون کون سے ہیں ایسا ہی سسٹم کیا ہے پھر ہم لوگ آئے ڈائیمنشنز پر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ڈائیمنشن کیا ہے ڈائیمنشنل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں ڈائیمنشنز کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو ہم نے ایک ایڈوانٹیج ڈسکس کیا تھا کہ ڈائیمنشن کی مدد سے ہم ڈائیمنشنل ایکویشنز کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق کر سکتے ہیں تو آج ہم لوگ اسی چیز کو پروو کریں گے کہ ڈائیمنشن سے ہم لوگ کس طرح ہم جو ہماری ایکویشنز جو فیزیکل کانٹیجز ہوتی ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کی تصدیق کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے فیزیکس میں فرسٹیئر میں ڈسکس کیا میٹرک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایکویشنز آف موشن حرکت کی تین مساوات ہوتی ہیں ہم لوگ ان کو پروو کریں گے ڈائیمنشن کے طریقے سے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ واقعی صحیح ہیں کہ غلط ہیں تو آئیے ہم آج اپنے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ حرکت کی جو پہلی مساوات ہے وہ ہوتی ہے فرسٹ ایکویشن آف موشن وی ایف ایس ایکوال ٹو وی آئی پلس ای ٹی یہاں پہ وی ایف ہوتا ہے ہماری فائنل ویلوسیٹی وی آئی ہماری انیشیل ویلوسیٹی اے ہمارا ایکسیلریشن اینڈ ٹی ٹائم اب ہم نے ڈائیمنشن کے طریقے سے اسے پروو کرنا ہے کہ یہ ہماری جو ایکویشن کی لیفٹ اینڈ سائیڈ ہے وہ بلکل ایکول ہے رائٹ اینڈ سائیڈ کے تو ہم لوگ لیفٹ اینڈ سائیڈ کو لیں گے وی ایف جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وی ایف ہماری ہے فائنل ویلوسیٹی فائنل ویلوسیٹی تو ہمیں پتا ہے ویلوسیٹی ہوتی ہے ڈسٹینس اوور ٹائم ڈسٹینس ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس فیزیکل کونٹیٹی ہے تو فیزیکل کونٹیٹی ڈسٹینس کی ہمیں پتا ہے جو ڈیمنشن ہوتی ہے اس کو ہم کیپیٹل ایل سے لکھتے ہیں ٹائم کو ہم کیپیٹل ٹی سے کرتے ہیں تو ہماری لیفٹ اینڈ سائیڈ ہو جائے گی ایل ون ٹی مائنس ون یہ ہو جائے گی ہماری ایکویشن ون اسی طرح پھر ہم لوگ رائٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے وی آئی پلاس ای ٹی ہمیں پتا ہے وی آئی کیا ہے وی آئی ہمارے پاس ہے انیشیل ویلوسیٹی انیشیل ویلوسیٹی means distance ڈیوائیڈنگ بائی ٹائم اسی طرح پلاس ایکسلیریشن کیا ہے ویلوسیٹی ڈیوائیڈنگ بائی ٹائم ملٹیپلائے کس کے ساتھ ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ اب اس ٹیپ پہ یہ ٹائم اس ٹائم سے کینسل ہو جائے گا ویلوسیٹی کی ہمارے پاس کیا ڈیوائیڈنگ آ جائے گی distance کو ٹائم کو ٹائم کو ٹائم ٹی پلاس ویلوسیٹی ویلوسیٹی کی ڈیوائیڈنگ ہم نے آلرہیڈی یہاں پہ فائنڈ کی ہوئی ہے تو ہم اسے as it is put کر دیں گے l1 t-1 اس کو فردر solve کریں گے تو ہمارے پاس l1 t-1 plus l1 t-1 1 plus 1 equal to 2 l1 t-1 اب آپ نے یہاں پہ ایک rule understand کرنا ہے کہ dimensioning میں جب ہم لوگ prove کر رہے ہوتے ہیں تو dimension والی جو ہماری ویلوس ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی عددی سر ہو تو ہم اسے neglect کر دیتے ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس طرح ہماری یہ جو ہے right hand side equal ہو جائے گی l1 t-1 l کی 1 t کی minus 1 اور یہ ہو جائے گی equation 2 اب ہم دیکھیں گے کہ from equation 1 and equation 2 hence proved left hand side equals to right hand side تو دیکھا ہم نے کہ کس طرح ہم نے تصدیق کیا کہ جو حرکت کی پہلی مساوات ہے اس کو dimension کے طریقے سے ہم prove کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے اسی طرح my dear students ہم لوگ حرکت کی دوسری مساوات کی طرف آئیں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ نے اسے 9th میں آپ نے اسے first year میں prove کیا ہے کہ حرکت کی دوسری مساوات ہوتی ہے s is equal to vi plus 80 scale اب left hand side لیں گے ہم s s آپ سب کو پتا ہے کہ distance ہوتا ہے اور distance کی dimension capital L ہوتی ہے اسی طرح پھر ہم لیں گے right hand side right hand side ہمارے پاس kia vi t plus half 80 square vi ہمارے پاس initial velocity t ہمارے پاس time half a ہمارے پاس acceleration and t square time کا whole square ہم لوگ جب اس کی dimension put کریں گے velocity ہمارے پاس ہوتا ہے distance dividing by time time half acceleration ہمارے پاس ہوتا ہے velocity over time تو velocity ہم نے جو dimension ہے وہ یہاں پہ find کی ہوئی ہے تو ہم as it is یہاں پہ put کر دیں گے اب آپ دیکھیں time کا whole square اب یہ جو time ہے یہاں cancel ہو جائے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس صرف l بچے گا plus half اب آپ دیکھیں اگر میں اس time کو اس کی value سے cancel کر دوں یہ ایک اس میں جب add ہوگی تو zero ہو جائے گا ہمارے پاس صرف l بچے گا ان دونوں کو add کریں lcm لے کے تو یہ ہو جائے گا 3 dimensioning equations میں جو عددی سر ہوتا ہے اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو جب ہم اسے نظر انداز کریں گے تو یہ صرف ہمارے پاس رہ جائے گا l یہ ہو جائے گی equation 2 hence proved from equation 1 equation 1 and equation 2 کہ ہماری left hand side ہے وہ right hand side کے تو دیکھا students ہم نے prove کیا کہ جو حرکت کی دوسری مساوات ہے اسے بھی ہم dimensioning کے اصول کے مطابق ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح مساوات ہے اسی طرح ہم لوگ move کرتے ہیں حرکت کی تیسری مساوات کی طرف حرکت کی تیسری مساوات آپ لوگوں نے بہت پڑھ اس طرف لیں کہ positive کر لیں 2 AS plus VI square equal to VF square اب ہماری left hand side ہو جائے 2 AS plus VI square اب ہمیں بتا ہے کہ A ہمارے پاس کیا ہے acceleration S ہمارے پاس کیا ہے distance VI ہمارے پاس scale of initial velocity اب acceleration کی ہم نے dimension find کی ہوئی تھی as it is put کر دی distance کا L velocity کا L T minus 1 کا whole square اس کو ہم نے further جب solve کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 3 L square T minus 2 تو اسی طرح ہم نے عددی سر کو جب neglect کیا تو ہمارے پاس equation 1 بن گئی L square T minus 2 یعنی کہ تیسری جو حرکت کی مطلب L کی دو اور T میں اس کی جو left hand side ہے اس کی dimension لمبائی میں دو ہوگی time میں minus دو ہوگی اسی طرح پھر ہم اس کی جب right hand side پہ آتے ہیں تو right hand side ہمارے پاس تھی VF whole square it means final velocity کا square اب velocity کی ہم dimension find کی ہوئی تھی length میں 1 ہوتی ہے T میں minus 1 ہوتی ہے تو اس کو جب ہم نے whole square لیا تو یہ ہوگی L square T minus 2 یہ ہوگی ہمارے پاس equation 2 تو یہاں ہم نے prove کیا from equation 1 and equation 2 کہ ہماری left hand side is equal to right hand side اس طرح ہم نے دیکھا کہ حرکت کی جو تینوں مساوات ہیں انہیں ہم نے dimension کے اصول پر ثابت کیا کہ وہ بالکل صحیح اور authentic ہیں اسی طرح ہم physical equations کسی بھی type کی ہو تو dimension کے principles apply کر کے ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے کہ غلط ہیں تو مائی dear students ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے lecture کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی آپ اسے نوٹ کریں اس کی تیاری کریں انشاءاللہ اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں ہم اسی طرح topic by topic آپ کے سبجیکٹ کو لے کر چلیں گے تو ہمیں آج اس lecture کے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ